ہم خبر شامل کر رہے ہیں لئیہ سے جہاں کرائم کا ناثمنے والا سلسلہ شروع ایک ہی دن میں آدھے گھنٹے میں دو کاروباری مراکس پر ڈاگوں کا دھاوہ لاکھوں روپے لوٹ کر فرار لکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ایک ہفتے میں پانچ وارداتیں شہری لاکھوں روپے کی جمع پونی سے محروم ہو گئے بڑی خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ لئیہ کی مصروف شہرہ چوبارہ روڈ پر موٹر سائیکل سوار مسلہ ڈاکو تھانا سیٹی اور صدر سے چند میٹر کے فانسلے پر آدھے گھنٹے تک دکانداروں کو لوٹتے رہے دکاندار ڈیٹ لاکھ روپے سے زائد کی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھے اہم خبر دے رہے ہیں اپنے ناظرین کو چوبارہ روڈ پر سینیٹری سٹور اور موٹر سائیکل شہروم میں لکیتی کی وارداتیں واردات کی سی سی ٹی فوٹیج وائس ٹوڈے نیوز نے حاصل کر لی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین موٹر سائیکل سوار مسلہ ڈاکو موٹر سائیکل شہروم کے باہر رکھتے ہیں لکیتی کا ایک ساتھی موٹر سائیکل پر سوار ہی رہتا ہے جبکہ دو نکاح پوش مسلہ ڈاکو تاجر سے اسلے کے زور پر ڈیڑھ لاکھ روپے سے زائد کی نگدی اور پرائس بانٹ چھین کر فرار ہو گئی پولیس خاک چھانے میں مصروف ڈاکیتی کی بڑھتی ہوئی مسلسل وارداتوں سے شہری ادم تحفظ کا شکار لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ میں ناکام نظر آ رہی ہے تاجر برادری نے آرپیو ڈیرہ کازی خان محمد وقاس نظیر سے ڈاکیتیوں سے تحفظ فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے وائس ٹوڈے نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چیک کرتے رہے وائس ٹوڈے نیوز ڈاٹ ٹی وی ٹوڈے نیوز ڈیٹ رہے